بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت ہم دبائی کے بیچ پر موجود ہیں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ لائبری یہ ایک بہت ہی مزے کا انوکھا کانسپٹ ہے جو انہوں نے ابھی ابھی متعارف کروایا ہے اور اگر آپ دیکھ سکیں تو یہاں پر ایک بوت ہے جو چاروں طرف سے اس میں کچھ خانے بنے ہوئے ہیں اور ان خانوں میں یا باکسز میں کتابیں رکھی گئی ہیں یہ ایک بہت ہی مزے دار کانسپٹ ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ جو ہے اور لائبری کا کانسپٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کتاب کو بورو کریں کتاب پڑھیں اور اس کے بعد کتاب کو واپس لوٹا دیں اور اس لائبری میں بھی کچھ ایسا ہی ہے یہاں پر تمام تر جو رولز ہیں وہ انہوں نے لگا دیا ہیں کہ ان کو اچھے طریقے سے پڑھئے اور ان کو اچھے طریقے سے واپس لوٹا دیجئے ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں پڑھنے کی عادت کو اجاگر کیا جا سکے یعنی جو دبائی میں رہنے والے ہیں یا جو وزٹرز ہیں جو دبائی گھومنے آ رہے ہیں ان میں پڑھنے کی عادت کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نکھارا جا سکے یہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر جیسے یہ شیلف ہے تو اس کو اگر ہم کھولتے ہیں تو اس کے بیچ میں بکس موجود ہیں کچھ عربی زبان میں ہے کچھ انگریزی میں ہے جیسے یہ ایک بہت ہی اچھی فوتوگرافک بک جو ہے جس کو کوفی ٹیول بک بھی کہا جا سکتا ہے تو دہ ہولی لانڈز اور فرم مکہ آن مدینہ ٹو جروسلم اس کی تصاویر جو ہے اس میں موجود ہیں اور بہت ساری دوسری بھی کتابیں یہاں پر موجود ہیں اور جب آپ اپنی کتاب پڑھ لیں اس کو لے کر تو واپس اس کو بند کر دیں یہ یقیناً ایک بہت ہی اچھا کانسپٹ ہے کیونکہ اس سے اگر ہم دیکھیں تو نہ صرف پڑھنے کا ایک جو شاک ہے وہ لوگوں میں وہ جاگر ہوتا ہے بلکہ ایک یہ بھی چیز ہے کہ لوگوں میں اپنی انوارمنٹ کو اپنے محول کو خود سوارنے کا ایک موقع بھی ملتا ہے تو یہ کانسپٹ دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے چل سکتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں اور میں امید کروں گی کہ پاکستان میں بھی جو ہماری حکومت پنجاب ہے حکومت خیبر پختونخواہ ہے حکومت سندھ ہے حکومت بلوچستان وہاں پر اس طریقے کے جو ہے پروجیکٹس یا کانسپٹس کو ضرور بڑھایا جائے اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے یا ان کی ان کے صحیح پراغرس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنے لوگ ہیں وہ جتنی ہماری پبلک ہے وہ ان میں اچھے طریقے سے شریک ہو کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کتاب لیں گے بورو کریں گے ایک لائیبرری سے جیسے آپ بورو کرتے ہیں تو اس کو آپ نے واپس اسی طریقے سے رکھنا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کو واپس رکھنا ہے تاکہ اگلے آنے والے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں